ارہت بننے کے راستے میں جب سوتاپن ہو جاتا ہے ویکتی اور سگدہ گامی ہو جاتا ہے تو اس کی تیسری عوستہ، تیسرا چیک، تیسرا پڑاپ یا تیسری جگہ جب وہ پہنچتا ہے تو اس کو بولتے ہیں اناغامی اناغامی کا مطلب ہے کہ اب نہیں آئے گا اناغامی یعنی اب نہیں آئے گا اناغامی ویکتی کی جو پہچان ہوتی ہے، اس کی کنڈیسن ہوتی ہے وہ بہت سمپل سی ہوتی ہے کہ اس کی جو سینسس ہوتے ہیں یعنی کہ جو اس کے کام راگ والے سینسس ہوتے ہیں کام راگ والے سینسس کون سے ہوتے ہیں جیسے ہماری سکن ہے اسکن کو ٹچ کرنے سے جو ہمیں ملتا ہے جو اچھا یا خراب ملتا ہے سکن کے سارے ٹچ وہ ختم ہو جاتے ہیں ہماری جو درستے آنکھ میں جو ویڈیو جیسٹل آتی ہے وہ کیسا پروباب ڈالتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں ہمارے جیپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ہمارے جو کان میں آواز آتی ہے اچھی یا بری وہ خراب ہو جاتی ہے ہماری ناک میں جو سمیل آتی ہے اچھی یا بری وہ خراب ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے من کے اندر چلتا ہے اچھا برا وہ خراب ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے یعنی کہ جو سینسس میں جتنے بھی انپٹ ہیں چھے کے چھے سینسس میں انپٹ ہیں وہ آلموسٹ ختم ہو جاتے ہیں کامراغ بلکل ختم ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کے جو سینسس ہیں ان کا انپوٹ آتا نہیں ہے انپوٹ ان کا آتا ہے مگر باڈی میں اندر ریکشن ان کا بند ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ نے میٹھا کھایا تو کھایا تو کھایا اس کا میٹھا ہونے کا آپ کو ٹیسٹ کا پتہ چلے گا مگر من پر پروہاب نہیں پڑے گا آپ کی لال سا ختم ہو جائے گی کہ آپ کو میٹھا چاہیے یا آپ کو اسمیل اچھی چاہیے یا خراب چاہیے یا آپ کو ٹچ کا اسپر چاہیے یا اسکن کا کوئی سکھ چاہیے ایسی ساری چیزیں آپ کی اکچھان بلکل جیل ہو جائیں گے آپ بلکل نیوٹر ہو جاتے ہیں پہلی کنڈیسن ہے انہاگامی کی سوتاپن کے بعد سکدہ گامی سکدہ گامی کے بعد انہاگامی انہاگامی کی یہ پہلی کنڈیسن ہے اور دوسری کنڈیسن ہے اس کا پٹھگ ہو جائے گا اب یہ پٹھگ کیا ہوتا ہے پٹھگ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی بات پہ ویوار ہوگا وہ اس کا اگرو ویروہ دنہی کرے گا پرتی روہ دنہی کرے گا پرتی گھات نہیں کرے گا وہ پٹھگ نہیں یہ سب پٹھگ میں آتا ہے پٹھگ کے والا جو اس کا سینس ہے وہ ختم ہو جائے گا اب وہ ریکشن نہیں کرے گا یہ دو چیز جو ویکتی کر لیتا ہے اور اس میں پارنگت ہو جاتا ہے اس پر کنٹرول کر لیتا ہے اس کو سمجھ دیتا ہے وہ ویکتی بس ایک برث ہول لے گا ایک برث ہول لے گا without body اب یہ without body والا جو برث ہے یہ کیسا ہوتا ہے کیونکہ دھم میں اندر یہ بڑے کمال کی بات ہے کہ شریر نہیں ہے مگر آپ کا جنم ہے اس کو ایروپ بولتے ہیں یعنی کہ روپ نہیں ہے روپ کا مطلب شریر نہیں ہے اور آپ کا برث ہے یہ ٹھیک ایسے ہے کہ جیسے آپ کا جو موبائل ہے موبائل کے اندر آپ نے ایک پچر کو وائی فائی کر کے کہیں باہر بھیجا اب وہ پچر وائی فائی میں باہر ڈیجٹ میں ہے مگر وہ اگر اس کا کوئی ریسیور نہیں ہے تو پھر وہ پچر موبائل میں نہیں جائے گی اور وہ پچر ایئر میں رہے گی یعنی کہ وہ ایئر میں جو رہنے کی پوزشن ہے اس کو یہاں ایروپ بولا ہے اس کو یہاں بولا ہے کہ اب اس کا without body برت ایک ہوگا اس کو ہم بولتے ہیں اناغامی یعنی کہ اب نہیں ارث پر آئے گا دھنے والی موسیقی موسیقی